حدیث نمبر چار ہزار ایک سو سی باب الحیاء شرم و حیاء کا بیان حدثنا محمد بن بشارین حدثنا یحیاء بن سعید و عبد الرحمن بن مہدیجین قالا حدثنا شعبتن قدادتن عبداللہ بن ابی عدبت مولا لی انس بن مالکن نبی سعید بن الخدری قالا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشدہ حیاء من عذراء فی خدریہ وکانا اذا کریہ شیئن رؤی ذالک فی وجہہ حیاء کہتے ہیں ایسی عمدہ صفت جو آدمی کو برے کام اور گناہ سے روک دے اور یہی حیاء محمود ہے لیکن نیکی کے کاموں میں خیر کے کاموں میں حیاء نہیں کرنا چاہیے بلکہ وہاں آگے بڑھ کر نیکی کے کام انجام دینا چاہیے حیاء بہرال ایک عمدہ صفت ہے جو بندے کو برا کام کرنے سے گناہ کرنے سے باز رکھتی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کماری لڑکی سے بھی زیادہ شرم و حیاء تھی جو پردے میں رہتی ہے یعنی جو کماری لڑکی پردے میں رہتی ہے اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم با حیاء تھے حیاء اور شرم کا پیکر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کو برا جانتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے میں اس کا اثر معلوم ہوتا جب کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرتی تو اس کے اثرات آپ کے چہرے پر محسوس کیے جا سکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیاء کا پیکر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ صفت بدرجہ تم عطا فرمائی تھی حق بات کہنے میں حیاء محسوس نہیں کرنا چاہیے اور ایسے ہی دین کے مسائل دریافت کرنے میں حیاء کرنا یہ بھی برا ہے عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض اور نفاظ کے مسائل بلا تکلف پوچھتی بہرحال حق اور امدہ بات میں کوئی شرم حیاء محسوس نہیں کرنا چاہیے اس زمانے میں عجیب حال ہے کہ لوگ نیک کام سے تو حیاء محسوس کرتے ہیں مثلا محنت مزدوری کر کے روٹی کمانے سے حیاء محسوس کرتے ہیں اور چوری اور دغا بازی اور رشت خوری میں شرم نہیں کرتے اسی طرح بعض عورتیں نکاح ثانی میں جو سنت ہے اور ثواب ہے شرم کرتی ہیں اور پوشیدہ زنا اور حرام کاری کرتی ہیں اس میں شرم نہیں کرتی یعنی بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ نیک کاموں میں حیاء اور شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے دینی مسائل دریافت کرنا ہے نیکی کے کام ہیں اس میں حیاء مانع نہیں ہونا چاہیے آگے بڑھ کر نیکی کے کام انجام دینا چاہیے اور دینی مسائل شرائی مسائل میں بھی حیاء مانع نہیں ہونا چاہیے جدک بلا تکلف پوچھنا چاہیے حدیث نمبر چار ہزار ایک سو ایک ایسی حدثنا اسمال ابن عبداللہ رقی حدثنا اسمال ابن انسان معاویت ابن یحیان زہوریان انہرسن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل دین خلقا و خلق الاسلام الحیاء انس رضی اللہ عنہ اس روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر دین والوں میں ایک خصلت ہوتی ہے جو اس دین والوں پر غالب ہوتی ہے اور اسلام کی خصلت حیاء ہے جو ہر ایک مسلمان میں ہونا چاہیے یعنی ہر ایک دین کا ایک وصف ہوتا ہے خلق ہوتا ہے ایک خصلت ہوتی ہے عادت ہوتی ہے جو اس دین کے ماننے والوں پر غالب ہوتی ہے نمائع نظر آتی ہے بہرحال اسلام کا وصف کیا ہے اسلام کی خصلت حیاء ہے جو ہر ایک مسلمان میں بدرجہ اتم ہونا چاہیے ہر ایک مسلمان کو باحیاء ہونا چاہیے اخلاق اور کردار کا پیکر ہونا چاہیے اسلام کی یہ اہم اور خصوص صفت حیاء ہے جیسا کہ ایک حدیث شریف میں حیاء کو ایمان کا جز قرار دیا گیا اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایمان کی ستر پر چند شاخیں ہیں جن میں سے ایک شاخ حیاء بھی ہے حدیث نمبر 4122 حدثنا عبداللہ بن سعید دن حدثنا سعید بن محمد دن الوراق حدثنا صالح بن حیانا محمد بن قعبین القراضی عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل دین خلقا و ان خلق الاسلام الحیاء ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی اسی طرح روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک دین کا ایک خلق ہے ایک دین کی ایک صفت ہے اور یقیناً اسلام کے خلق حیاء ہے یعنی ہر ایک دین میں ایک عمدہ خسلت ہوتی ہے ایک صفت ہوتی ہے جو اس دین کے ماننے والوں پر غالب ہوتی ہے اس دین کے ماننے والوں میں نمائع نظر آتی ہے اسلام کی نمائع خصوصیت اسلام کا نمائع وصف حیاء ہے جو ہر ایک مسلمان میں پایا جانا چاہیے حدیث نمبر 4183 حدثنا عمر بن رافعہ حدثنا جریرون عن منصورین عن ربعی بن حراشین عن عقبت بن عمرین ابی مسعودین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لوگوں کے پاس جو پچھلے پہمبروں کے کلام میں سے جو بات رہ گئی منتقل ہو کر آئی وہ یہ ہے کہ جب تم حیاء نہ کرو تو جو جی چاہے وہ کر گزرو یعنی بری باتوں سے روکنے والی بے حیائی کے کاموں سے روکنے والی اصل کی شرم و حیاء ہے جب اسی کو آدمی نے ختم کر دیا تو اب آزاد ہو گیا اب جو جی چاہے وہ کرے اس کو کون روکنے والا ہے تو بہرحال سب ہی انبیاء اکرام نے حیاء کی تلقین کی حیاء کے دامن کو مضبوطی سے تھام میں رہنے کی انہوں نے تعقید کی کیونکہ حیاء ہی انسان کو گناہوں سے باز رکھتی ہے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکنے والا وصف حیاء ہے جب آدمی کے اندر اگر یہ وصف ختم ہو جائے تو پھر اب وہ جو بھی کر گزرے گا اس کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی جب حیاء ختم ہو جائے تو جو جی چاہے کرے یعنی بے حیاء آدمی بے حیائی کے کام کرتا ہے برائی کے کام کرتا ہے اس کو کوئی چیز اب روکنے والی نہیں ہوتی حدیث نمبر 4144 حدثنا اسماعیل بن موسیٰ حدثنا حشیم عن منصور عن الحسن یا نبی بکرہ تقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان والایمان فی الجنت والبضاء من الجفاء والجفاء فی النار سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سروایت انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیاء ایمان میں داخل ہے حیاء ایمان کا ایک جز ہے اور ایمان جنت میں ہے اور بززبانی فحش گوئی جیسے گالی گلوچ وغیرہ یہ جفا ہے ظلم ہے اور جفا دو زخمیں جائے گی دو زخمیں ہیں مطلب یہ ہے کہ حیاء ایمان کا جز ہے جو باحیاء ہوگا وہ ایمان والا ہوگا اور جو ایمان والا ہوگا وہ جنتی ہوگا اور جو بززبان ہوگا بززبانی یہ جفا ہے ظلم ہے ایک قسم کا ظلم و ستم ہے بززبانی جہنم میں ہے لہٰذا بززبانی کرنے والا گالی گلوچ کرنے والا اور حرام فضول بیکار گفتگو کرنے والا جو حد سے آگے بڑھ جائے وہ جہنم میں جائے گا پھر اپنے گناہوں کی سزا پا کر اگر مومن ہوگا تو اپنے گناہوں کی سزا پا کر پھر جنت میں داخل ہوگا لہذا حلم تدبر اور معاف کرنے کا وصف انسان کے اندر ہونا چاہیے حدیث نمبر چار ہزار ایک سو پچھے سی حدثنا الحسر بن علیجین الخلال حدثنا عبد الرزاقی انباءنا معمرن انثابت انانس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما کان الفحش فی شئین قطو اللہ شانہو ولا کان الحیاء فی شئین قطو اللہ زانہو انس رضی اللہ عنہ اس روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس چیز میں فحش ہو اگرچہ بالفرض جانور یا پتھر میں ہی صحیح وہ اس کو عیبدار کر دے گا تو انسان فحش سے ضرور عیبدار ہو جائے گا اور حیاء جس چیز میں آ جائے وہ اس کو عمدہ کر دے گی اچھا کر دے گی یعنی بدگوئی بدزبانی جس کسی چیز میں ہوگی وہ اس کے لیے عیب کا سبب ہوگی یعنی اس کی وجہ سے آدمی معیوب ہوگا اور حیاء ایک ایسی عمدہ خصلت ہے ایسی عمدہ صفت ہے جس کسی شخص کے اندر پائی جائے گی وہ اس کو عمدہ کر دے گی بہتر کر دے گی زینت بخشے گی حیاء مومن کو مسلمان کو ایک مرد کو زینت بخشنے والی چیز ہے لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حیاء کا پیکر بن کر رہے ہیں اور حیاء شرم و حیاء اختیار کریں اللہ سے حیاء کریں کوئی غلط کام نہ کریں اور گناہوں سے باز رہیں کیونکہ حیاء ہی عمدہ خصلت ہے جو ایک مسلمان کو بے حیائی کے کاموں سے برائی کے کاموں سے روک سکتی ہے حدیث نمبر چار ہزار ایک سو چی ایسی باب الحلق